بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں جاوید چندانی آپ تمام کو اس انسپائر بک ریویو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج جس بک کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے The Smiley in the Middle Ages جسے شفیق رانی نے تحریر کیا ہے اور جس کا اوڈو ٹرانسلیشن ڈاکٹر عزیز اللہ عجیب نے کیا ہے اور جس کا عنوان ہے قرون وستہ کے اسمائلی ناظرین جب میں نے اس بک کو پہلی بار وہ دیکھا تو اس بک کے کور پیچ کے اوپر ایک ایمیج موجود ہے اس ایمیج سے میں آشنا تھا یہ مغل دور کی ایک بک ہے چنگیز نامہ اس میں جب منگول فوج قلعہ الموت پہ حملہ کر رہی ہے تو یہ اس کی اکاسی کرتا ہے جب ایمیج کو دیکھا اور اس بک کے نام کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بک لگتا ہے منگول دور کے حملے کے بارے میں بات کرنے والی ہے چونکہ اس کا عنوان بھی کچھ اس طرح تھا اسمائلی ان دا میڈل ایجز یعنی کہ تھرٹین سینچری کے سمائلی یا فورٹین سینچری کے سمائلی تو مجھے ایسا ہوا کہ یہ بک شاید پوری جنگ پر بیسٹ کرتی ہوگی لیکن جب میں نے پھر اس کی تیگ لائن کو دیکھا تو اس پہ تحریر تھا تو میرے دل میں ایک بات ہے کہ کیوں نہ اس بک کو ریٹ کیا جائے اس کا تارف پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا یہ بک صرف جنگ پر ہے یہاں جو یہ بات کریں یہ اس کا موضوع ہے پھر میں نے اس کا تارف پڑھا اور مجھے تارف ریٹ کرنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ یہ آتھر کسی کوٹ روم کے اندر موجود ہے اور ایک جج کے سامنے اپنا کیس رکھ رہا ہے اور ایک شاندار ترین ڈاکیمنٹ یہ پیش کرتے ہیں جسے اتا ملک جوینی اپنی وہ کتاب تاریخیں جہاں گشائی کے اندر تحریر کرتا ہے کہ کس طرح وہ یہ لکھتا ہے کہ اسماعیلیز دنیا سے ناپیت ہو چکے ہیں یہ رائٹنگز اپنی بک میں وہ دیکھ دے کر یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ایک زمانے میں اس زمانے کے اسٹورینز نے یہ تحریر کر دیا تھا کہ دنیا سے اسماعیلی مذہب ختم ہو چکا ہے جیسا کہ اس بک کے اندر پیش کیا گیا ہے جوینی had declared he the imam ruknudin al khairi shah and his followers were kicked to a pulp and then put to the sword and of him and his talk no trace was left he and his kinder became but a tale on man's lips and a tradition in the world جوینی جہاں گشائی vol 3 page 277 تو ناظرین اگر ہم اس کال پر گوھر کریں جو جوینی نے اپنی کتاب کے اندر جو منشن کر رہا ہے کہ ruknudin khairi shah اور اس کی آل اور اس کے پیرووں کو ہم نے ختم کر چکے ہیں اور اب شاید اسماعیلی قوم یا ان کی جماعت ایک حکایت بن چکی ایک سٹوری بن چکی تو جب اس پیسج کو شفیق ویرانی اپنی بک پر وہ لکھتا ہے تو وہ اس بات کو شو کرنا چاہا رہا ہے کہ یہ وہ بات تھی کہ اس زمانے میں تحریر ہو گئی کہ اب اسماعیلی ختم ہو گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنے سالوں تک اسماعیلی سیف کیسے رہے تو یہی وہ بک کا پورا موضوع ہے history of survival ساتھی ساتھ وہ ایک حیران کن خد بھی شو کرتا ہے جو 1808 کے اندر جین بیپٹس نے جو فرنچ ایک انوائے کے ساتھ آیا تھا فتح علی شاہ کچار کے دربار میں جب وہ پہلی بار پرشیا میں اسماعیلی سے ملتا تو وہ حیران میں جاتا ہے کیونکہ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ قوم 600 سال پہلے ختم ہو چکی ہے لیکن یہ قوم پرشیا میں اور سن کے اندر موجود تھی جیسا کہ اس بک کے اندر اس خد کے چند ایکسپس کو شیئر کیا گیا اور میں آپ کے ساتھ سے شیئر بھی چاہوں گا کرنا تو ناظرین اگر اس کوٹ پر گوھر کریں تو وہ اپنے خط میں اپنے یورپین دوست کو یہ لکھ رہا ہے کہ یہ فرقہ جس کو اتنا زیادہ شدد کیا گیا یہ اب بھی موجود ہے اور یہ پرشیا کے اندر ہے اور یہ سن کے ایریاز کے اندر موجود ہے جب میں نے ان ایکسٹرکس کو پڑا تو مجھے ایسا لگا اب تو مجھے یہ بک لازمی طور پر ریٹ کرنا چاہے کہ آخر اسماعیلی اتنے مشکل حالات میں کس طرح بچ گئے ہر وائف کر گئے تو گویا جب میں نے پوری بک کو انڈ گیا تو مجھے ایسا لگا کہ آخر نے سیون وہ ڈیفرنٹ ویز بتایا کہ جس کی ذریعے سے اسماعیلی سیو رہے یا انہوں نے سیون نیو اپروچس کو یوز کیا تھا کہ کیسے ان مشکل حالات کے اندر ہم سیو رہ سکرے میں انشاءاللہ اسی ٹاک میں ان ساتوں چیزوں پر بات کروں گا لیکن آئیے اس سے پہلے ہم بک کا انڈیکس ایک بار دیکھتے ہیں کہ یہ بک کا سٹرکچر کیا ہے تو اس کتاب کے اندر کل ملا کے آٹھ ابواب ہے ایٹھ ہیپٹر سے جن کے نام کچھ اس مطابق ہے ریکاورنگ ای لاؤس ہسٹری گمشدہ تاریخ کی بازیابی دہ ایگل ریٹرنز اکاب کا واپس آنا ویلنگ دہ سن سورج واپس آتا ہے سمینگ تڑھا چھوٹ پزیسر آف دی کمانڈ حبلہ آف دہ ورل دہ وی آف دہ سیکرز سیلویشن آنگ امامت تو گویا اگر ہم ان آٹھ کے آٹھ موضوعات کو دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ایک سچوری چاہی رہی ہے جس میں وہ سیون ویز بھی آئیں گے کس طریقے سے اسماعیلیوں نے اس دور کے اندر سروائف کیا اگر آپ گوھر کریں ان کے تھیمز کو اکاب واپس آ رہا ہے سورج نکاب کے پیچھے سے آ رہا ہے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے وی آف دہ سیکرز نجات کی راہ کیا تو گویا اس بک کا جو مرکزی موضوع ہے وہ تین چیز ہے سب سے پہلے ہے کہ اسماعیلیوں نے کس طرح ان مشکل حالات میں اپنے مذہب کو چھپایا یعنی کہ حقیعہ اکتیار کیا دوسرا ان کی دعوت کا کام کس طرح جاری رہا اور تیسرا اور سب سے ہم کہ کس طرح ان مشکل حالات میں بھی انہوں نے امام علیہ السلام کی معرفت کو حاصل گیا تو آئیے اب یہ دیکھتے کہ اس بک میں کس طرح اسماعیلیوں نے last six hundred years میں یہاں ہم بات کریں middle ages کے time based revive کیا تو جب میں نے پوری بک read کی تو seven جس کی میں بات کر رہا تھا seven ways کی تو آئیے ان ways کو جانتے سب سے پہلا جو مجھے read کرنے کا ملا موقع جو approach ملی وہ یہ کہ الموت حملے کے بعد ایک اسماعیلی جماعت ایسی تھی جو ابھی بھی جنگ لڑی تھی یعنی کہ جنہوں نے الموت میں ہار نہیں مانی تھی اور وہ لمسر گرد کو اور یہاں تک کہ الموت کے آس پاس کے گاؤں میں دوبارہ وہ منگولز کے ساتھ کو جنگ کر رہے تھے اور حیران کن فیکٹو یہ ملا کہ الموت انڈوٹ ہے 1256 میں جبکہ تقریباً انیس سال بعد 1275 میں دوبارہ سے اسماعیلیوں نے الموت کو ری کیپچر کر لیا یعنی کہ انیس سال کی ایفٹ کے بعد they were able to gain the الموت again یہ وہ اسماعیلیوں تھے جو ابھی بھی جنگ کی حالت میں موجود تھے تو انہوں نے اپنی سروائیول کے لیے اس وے کو چوس کیا کہ ہمیں منگولز کے ساتھ ہمیشہ جنگ کرنی ہے دوسرے وہ اسماعیلیوں تھے جنہوں نے خاموشی اکتیار کی اور انہوں نے حقیاء اکتیار کر لیا یعنی کہ اپنے مذہب کو چھپانا اور یہ وہ اسماعیلیوں تھے جو ایران کے الگ الگ گاؤں میں جا کے سو سال دو سو سال تین سو سال تک کسی بھی مذہب کے بھیس کے اندر موجود تھے ان میں سے بہت سارے لوگ اہلی حنت کے ساتھ رہے بہت سارے لوگ سوفیزم کے بھیس کے اندر رہے بہت سارے لوگ شیعہ اسناشری بھیس کے اندر رہے لیکن کئی سو سالوں تک انہوں نے اسی حالت کے اندر اپنے مذہب کو سروائیف کیا یہ ویسی وہ مثال ہے وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں یا اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں لیکن زبان سے بیان نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ نسل در نسل اپنے مذہب کو آگے لے کر چلتے ہیں تو ایک طرف وہ اسماعیلی بھی تھے جو جنگ بھی کر رہے تھے اور لڑ رہے تھے دوسری طرف ایک اسماعیلی ایسے بھی تھے جو کئی سو سال سے اپنے مذہب کو خاموشی سے رکھ رہے تھے اب آئیے تیسرے اسماعیلی اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ تیسرا گروہ کون تھا تو یہ ایسا گروہ تھا جو ایک ایمان لگا کر موجود تھا کہ اگرچہ منگولیوں نے الموت کے آخری امام امام رکھ دو دین خیرشاہ کو شہید کر دیا ہے لیکن ان کا ایمان یہ تھا کہ ان کا ایک بیٹا موجود ہے جس کا نام ہے امام شمس الدین المحمد جو کہ اس وقت آزربائیجان میں یا ایران کے اپر علاقوں میں موجود ہے اور جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے وہ واپس ضرور رہیں گے یا ان کے دل میں ایک خواہش یہ تھی کہ ہم اپنے امام سے خود ملنے کے لئے جائے انہیں ڈھونڈے کہ وہ کہاں پر موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں ایسے اسماعیلی بھی تھے جن میں ایک مشہور نام اس بک کے اندر پورا ریسرچ اس پر دی گئی ہے وہ تھا نظاری کوہستانی کا شاہر نظاری کوہستانی بارہ سو اسی میں یہ امام کو ڈھونٹے ڈھونٹے آخر کار اس کی ملاقات بھی ہوتی امام شمسودین محمد سے اور جب اس کی ملاقات ہوتی تو یہ ایک امام کی شان کے اندر ایک وہ شہری کرتا ہے جس کی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہر شیر کے آخری میں ہی لکھتا ہے یفتم مجھے مل گیا یا میں نے پا لیا آئیے جو اس کی پویٹری تھی اس پر صرف دو سٹینزاز ہم ریڈ کرتے ہیں جس کا انگلیش و ٹرانسلشن بھی بک میں دیا گیا I found Salvation is in the امام of the time but before that in the command of his regent faith itself I found I know none save the living eternal exemplary امام in اس command the sanctuary of both worlds I found chapter 3 wailing the sun page 48 تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اور چوتھی جماعت کے بارے میں جانتے ہیں اب تک جو میں نے تین جماعتوں کے بارے میں بات کیا یہ unidentified تھے کوئی نہیں وہ جانتا تھا کہ یہ کہاں پر ہے جیسے ایک جنرلر نے تو وہ ہامنے آتے تھے ایک وہ تھے جو خاموشی سے رہ رہے تھے اور ایک امام کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن یہ جو چوتھی جماعت ہے یہ identified تھے منگول حملے کے بعد جس بھی ریاست نے ایران میں حکومت کی یا شام کے اندر حکومت کی انہیں پتا تھا کہ یہ اسماعیلی کس جگہ پر رہتے بار بار کبھی ایک سال میں کبھی دو سال بعد انہیں تارگیٹ کیا گیا اور ان پر حملے ہوتے رہے لگا تھا اور دو سو ٹیم سو سال تھا یہ وہ جماعت تھی جو میشہ تارگیٹ رہی ہے جیسے فور ایکزامپل گلان کے کچھ ایریاز سے جہاں پر خوشی جی خاندان کا میں ملتے ہیں جو معلوم تھا کہ اسماعیلی اور ٹارگیٹ ہوتے گئے اس طرح سیریہ کے اندر ایو بیٹس نے مملوکس نے کحف میں مسیاف میں اسماعیلیز کو اٹیک کیا یہاں تک کہ اس کے بعد ہمیں علاویٹس کا بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی ان جماعتوں کو اٹیک کیا تو یہ وہ تھے جو کئی سو سالوں سے پرسیکیوٹ ہو ہی رہے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اس مذہب کی شما کو بجھنے نہیں دیا بلکہ کس طرح ان حالات میں بھی اپنے مذہب کو جاری رکھا یہ آپ بک میں پڑھ سکتے بہت ہی انٹرسٹنگ ان جماعتوں کی سٹوریز ہے جو ہمیشہ ٹارگٹ ہو رہی تھی مگر کس طرح انہوں نے اپنے مذہب کو برکر آ رکھا میں ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور پڑھیں اس کے بعد پانچویں وہ جماعت مجھے ملی جب میں اس بک کو پڑھا تھا کہ میں انتہائی حیران بھی رہ گیا اسے پڑھ کے یہ بلکل ویسی مثال ہے جس طرح حضرت موسیٰ فیرون کے گھر میں سیو رہے تھے تو منگولیا کے اگزیکلی برابر وارا ایریا جسے ہم کہتے ہیں سنٹرل ایشیا پامیر کی پہاڑیا یہ وہ جماعتیں تھیں جن پہ منگول اٹیک ہی نہیں ہوا اور یہ خامشی سے دو سو تین سو سال تک اپنی روایات کو برقرار وہ رکھے ہوئے تھے اور خاص طور پہ ہمارے بہت سارے مینورسکرپس جو اس زمانے میں تحریر کیے بک یہ وہ جماعتیں تھی جو لکھ بھی رہی تھی اور اپنے پاس ان مینورسکرپس کو سیف کرتی جا رہی تھی تو پامیر کی جماعت ایک ایسی جماعت تھی جن پہ منگول اٹیک نہیں ہوا اور وہاں سے ہی جو علم کی شمہ تھی یہ نسل دن نسل وہ رائٹ ڈاؤن کر رہے تھے اور آج بھی ماشاءاللہ انسٹیٹوٹ اسماعیلی سٹڈیز کے پاس پامیر کے بہت سارے مینورسکرپس موجود تھے یہاں تک کہ اسماعیلی سٹڈیز کا فاؤنڈر جو مارڈن سٹڈیز کا فاؤنڈر ہے و آئیونو اس نے بھی اپنی مینورسکرپس کی جرنی کا آگاست پامیر ہی سے کیا تھا جہاں آج تک ہمارے ہزاروں مینورسکرپس موجود تھے تو ایک وہ جماعت بھی وہاں پر موجود تھی اب آتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ جماعت جو نمبر سکس میں اس بک کو ریٹ کرنے سے مجھے محسوس ہوا یہ وہ جماعت تھی کہ جب آپ کمزور ہوتے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ باہر نکلتے اور آپ کی کمزوری کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ایسے حالات میں جب منگول حملے ہو چکے اتنی مشکلات کے اندر ہم میٹک ہیں وہیں پر پہلی مرتبہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امام شمس الدین محمد کی وفات کے بعد امام قاسم شاہ اور ان کے بھائی مومن شاہ کے درمیان ایک افرقہ ہوتا ہے اور مومن شاہ اسمائلیز اس زمانے میں دعوت کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں یہ ہنٹرلیش شاہ بھی جاتے ہیں یہ ناردن پاکستان کے علاقوں کے اندر تو یہ وہ جماعت تھی جو ایران میں ہی پہنچی اور وہاں پہ شیعہ سناشری بیس میں وہ دعوت کرنے لگی تو نہ صرف اسمائلی جو حاسم شاہ کی وہ لائن سے موجود تھے بلکہ یہ جو چھٹا والا غرب تھا یہ مومن شاہ اس کا بھی گروپ تھا جو اس زمانے بہت ایکٹیف تھا لیکن آہستہ 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 جب ان پر بھی حملے ہوتا گئے تو یہ والا غرب بھی خاموش ہو گیا اور مولن ٹائم اس پیس پیس سے بہت سارے لوگ حاسم شاہ اس کے ساتھ ہوئی چک چکے ہیں لیکن یہ اس زمانے کے اندر میڈل ایجیز کے اسمائلی کا ایک اہم ترین یہ گروپ تھا اور اب آتے ساتھوہ اور جو اس بک کا سب سے زیادہ حصہ جس نے حور کیا اسمائلیز کا یہ کون سے اسمائلیز تھے یہ وہ تھے جنہوں نے منگول حملوں کے بعد پرمنن ایریاز اس کو ڈھونڈا یا نئے اسمائلیز بھی ہم ان میں وہ شامل کر سکتے جیسے فار اگزامپل الموت حملے کے دو سو سال بعد حضرت امام مستن سب اللہ جو اسمائلی تاریخ کے بتیسوے امام یہ انجدان گاؤں میں پہنچتے ہیں اور انجدان گاؤں میں ہمارے آٹھ امام رہے تقریباً دو سو سال سے تو گیا انجدان وہ ایریہ تھا جہاں پہ 200 ایرز تک امام خاموشی سے رہے اور انجدان کے آس پاس ان جماعتوں نے اپنے آپ کو وہاں رکھا اور یہی وہ تھی وہ جماعتیں جنہوں نے اسمائلی مذہب کی وہ شمعہ کو زبردست طریقے سے ورشن کیا اور اس وقت جو ہماری انٹیٹی ہے وہ ہم اسی جماعتوں سے حاصل کریں دوسری جماعت افغانستان میں بھی تھی خاص طور پر حیرات کے اندر کون بھول سکتا ہے کہ اس زمانے کے مشہور دائیوں میں سے دو دائیوں کا تعلق بھی افغانستان سے تھا جیسے ابو عیسیٰ کوہستانی اور خیرکواہ ہراتی یہ دونوں اس زمانے میں افغانستان کے مشہور ترین دائی تھے وہاں جماعتیں بالکل آرام سے رہ رہی تھی اور اس مذہب کو آگے بڑھا رہی تھی اور تیسری جماعت جو سکھ نئی جماعت تھی جو امرج کر رہی تھی وہ تھی برے سگیر ہندو پاک کے اندر جہاں پہ پیر شمس پیر حسن عبیردین سید امام شاہ یہ دعوت کر رہے تھے تو پیرو اور سادات کی دعوت کی وجہ سے ہندوستان میں بہت بڑی جماعت جو سین گجرات کچھ پنجاب ملتان ایریاز کے اندر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی تھی تو اس بک سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے یہ سیون ایریاز کے اندر الگ الگ انداز سے اسماعیلیوں نے اس مشکل ٹائم کو گزارا اور خاص طور پر جو پرمنٹ ایریاز یہ نہ صرف جماعتیں ڈیولپ ہو رہی تھی بلکہ لکھ بھی رہی تھی بہت ساری نئی بکس وہاں سے ملی تو آثر کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو اس دور کی اسٹری کو جاننا ہے اس دور کی جماعتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو یہ جو ساتھویں والی جماعتیں جو افغانستان میں ہیں ہندوستان میں جو انجدان کے پاس ہیں آپ ان کی بکس کو پڑھیں اور اس کو وہ ایک بڑا ایک سپیشل نام دیتا ہے وہ ہے سائن پوسٹ فور دی ویس آپ کبھی ہائیوے پہ جاتے ہیں تو سائن پوسٹ بہت اہم ہوتے ہیں جو آپ کو ایریا بتاتے ہیں آپ کو رائٹ ٹن لینا ہے لیفٹ ٹن لینا ہے تو اسی طرح اگر آپ اس دور کے سمائلیز کو اور عقیدوں کو وہ جاننا چاہتے تو کچھ سائن پوسٹ جو اس زمانے میں تحریر ہوئے بکس بہت امپورٹنٹ بکس ہے جس کے وہ نام بیان کرتے ہیں جو ان جماعتوں نے وہاں پہ وہ لکھی آئیے ہم ذرا ان کے ناموں کو دیکھتے ہیں خواجہ حسیر الدین تھوسی کی وہ کتاب سیر و سلوک آگاز و انجام مطلب المومن ابو الفراس کی کتاب الویسالہ فل امامہ افغانستان کے دائی ابو عیسیٰ کوہستانی کی کتاب ہفت با پیر پندیات جوان مردی جو اس زمانے میں تحریر ہوئی سید سوراب ولی بدکشانی کی سی او شش صحیفہ فیدائی خوراسانی کی ہدایت المومنین دیوان خاکی خوراسانی کھیر کوہ حیراتی کی استیفات حلام پیر فصل در بیان شناکت امام نظاری کوہستانی کی ہفر نامہ ان کا دیوان دستون نامہ اور آثار محمدی تو یہ وہ سائن پوست تھے جو بہت امپورٹنٹ ہے جو اس زمانے کے تھے تو گویا یہ میں نے اس بک کا آپ کو مقتصر ترین خلاصہ پیش کیا تاکہ جب آپ ناظرین اس بک کو ریڈ کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ اسماعیلیز کس طرح اس دور کے اندر روائف کیے اس بک کو ریڈ کرنے کے بعد میں اپنا اگر کوئی آپ کے ساتھ شیئر کرے ایکسپینس کے میرا فیورٹ ٹیکش کونسا تھا جس سے پڑھنے میں مجھے بہت مزا ہے اور میں آپ ناظرین کو اوہ ریفر بھی کرنا چاہوں کہ آپ ضرور پڑھیں وہ ہیں چپٹر نمبر سیمن آج تک میں نے پرسنل سرچ کی جو سٹوریز سنی تھی وہ حضرت پیر اکیم ناصر خسرو کی وہ سنی تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا پھر حق کو انہوں نے تلاش کیا امام سے ملاقات تھی اسی طرح نصیر الدین تھوسی کے میں نے سنی تھی کہ الموت دولم انہوں نے اس طرح امام کو تلاش کیا اپنے اندر کے ہشنز کے انہوں نے آنسر حاصل کی لیکن اس بک کے بعد میری لسٹ میں ایک تھرڈ سٹوری کا بھی اضافہ ہو جو اتنی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو آپ کو چپٹر نمبر ملے گی سیون میں وہ ہے ہفت باب میں ابو عیسیٰ کوئی ستانی کی سٹوری ہے کہ کس طرح انہوں نے اس دور میں کچھ ان کو ہشنز فیسٹ پھیں انہوں نے امام کو ڈھونڈا دھائیوں کو ڈھونڈا تاکہ ان کی آنسرز کو وہ جان سکے تو بہت پیاری سٹوری ہے آپ کو یہاں ملے گی اس بک کی ایک خاص بات اور بھی ہے جس طرح سے ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں تو فلم سے پہلے ایک ٹیزر آتا ہے جس میں اس فلم کی مین سٹوری کو ویہان کیا جاتا ہے تو ہر چپٹر کی سٹارٹ کے اندر آخر نے بڑے خاص کام کیا اس چپٹر کا ایک ٹیزر ایک کوٹ کی وہ صورت میں دیا ہے جو اس چپٹر میں کئی نہ کئی وہ کوٹ موجود ہے وہ ایک کوٹ ہی آپ کو اتنا گائیڈ کر دے گا کہ اس پورے چپٹر میں گیا جیسے فور ایگزامپل میں چپٹر تھری کی بات کرتا ہوں کہ اس کے اندر کا ہم کوٹ ریڈ کرتے ہیں تیسرا باب سورج نکاب کے پیچھے زمین اس شخص سے کبھی خالی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی خجت کا فریضہ انجام دیتا ہے خواہ ظاہر اور معروف یا موتات اور مستور نیجل بلاغہ میں کومیل بن زیاد کے نام امام علی علیہ السلام کا ارشاد تو گویا ناظرین آپ دیکھیں کہ تیسرے باب کے سٹارٹ میں یہ حضرت امام علی علیہ السلام کے کوٹ پیش کرتے اور ٹاپک بھی اتنا اچھا ہے سورج نکاب کے پیچھے اس کا مطلب امام ظہور کر رہے ہیں امام ان کو ملاقات دینا چاہ رہے ہیں اور یہ معمولی ان سے ملنا چاہ رہے ہیں تو خروائیول کی پوری سٹوری میں جس جس چپٹر کو آپ سٹارٹ کریں گے سٹارٹنگ کا وہ ایک کوٹ آپ کے لئے ٹیزر کے معنی ہوگا جیسے فور ایکزامپل جب میں باب نمبر دو پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک گیلان کا راجہ لکھتا ہے کہ جب جب ہم نے اسمائلیز کو سمجھا یہ ہینڈ فول ہے یہ تھوڑے سے انہوں نے میں آؤٹ نمبر کر دیا یہ ہماری بہت بڑی گلتی دی تو یہ وہ پورا چپٹر وہ بتا رہا ہے کہ اقاب واپس آتا ہے یعنی کہ الموت کے بعد دوبارہ سے کس طرح اسمائلی واپس آئے یہ ٹیزر آپ کو بہت ہیلپ کریں اس کے علاوہ یہ بک صرف ہسٹری کی بک نہیں ہے آپ کو اتنا زیادہ آپ انجوئے کریں گے اس کے جو آپ بات کے پڑھیں گے چپٹر 6 7 8 تو آپ کو بہت سارے اسمائلی مذہب کے اہم کانسپس جو اس زمانے میں اس جماعت نے جس کے ذریعے سروائف کیا جو ان کی سرچ کا حصہ تھے اور آج بھی اسمائلی تھوٹ کا اہم حصہ ہے یہ آپ کو اس بک میں ملیں گے گویا ہے اس ایک کتاب میں آپ اس زمانے کی چودہ سے پندرہ جو اسمائلی مذہب کی عدب کی خاص کتابیں ان کا خلاصہ بھی ملے گا اور یہ تھوٹس بھی آپ کو ملے گی جیسے فور ایگزامپل چپٹر نمبر 7 کے اندر ہے پیر پندیات جوا مردی کا خلاصہ ایک دائمی امام کیا ہوتا ہے یہ آپ کو وہاں آپ کو اس بک کے اندر ملے گا اسی طریقے سے دیدار کی اہمیت کیا ہے یہ آپ کو وہاں پر ملے گا اس بک کے اندر ملے گا تو گویا ان تمام کانسپس کے ساتھ یہ بک موجود ہوتے ہیں آتھر نے سب سے اہم کام اس بک کے اندر جو مجھے بہت زیادہ ملے انسپریشنل تھا وہ یہ کام کیا کہ آتھر نے خاص طور پر ان لوگ کا بہت تھنکس کیا جنہوں نے اس دور میں نہ صرف اپنے آپ کی زندگیوں کو سیف کیا مذہب کو بجائے بلکہ سب سے اہم ترین بات ہے ان بکس کو رائٹ ڈاؤن کیا اور نسل دن نسل انہوں نے اپنی جماعتوں کے اندر ان بکس کو محفوظ کیا خاص طور پر وہ ایک آتھر کے بارے میں وہ رائٹ ڈاؤن کرتا ہے جس کا نام تھا علی کھلی بن رجب علی بن امام کھلی آتھر یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنے ٹیکس کو جب رائٹ ڈاؤن کر رہا ہے اپنی ڈائری کے اندر تو یہ لکھ رہا ہے خداون تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک بیبس بندے کو اس کتاب کو مکمل ہنے کی قوت اور خلایت عطا کی اس بندہ آج اس کو خوف تھا کہ جو شمع ہمارے آبا اجداد نے اس قدر احتیاط سے روشن کی ہے وہ کہیں بجھ نہ جائے چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ اس دنیا کے مشاگل سے روک لیا اور بے پناہ مشکل کے ساتھ تنہا ہو کر بیٹ گیا پوری کتاب میں عوام الناس کی زبان اور اس بندہ بے بگنار کے اب تل دستکت کی وجہ سے بے تردیبی کے ساتھ افرہ تفریح پیدا ہو گئی ہے چونکہ اس بندے کے پاس شائستہ طرز تحریر اور میاری درست عملہ کی صلاحیت نہیں ہے اس لیے اس کتاب کے خط میں شائستہ طرز تحریر اور درست میاری کا عملہ کا فقدان ہے نسکہ نویسی اس علی کلی بن رجب علی بن امام کلی تو گویا آوثر نے اس ٹیکسٹ کو پیش کیا جو آئی ایس کے اندر ایک مینوسکرپ موجود ہے اور وہ لکھنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اس لیے لکھا کہ مجھے ڈھڑ تھا کہ میرے آبا و اجداد کی بک ضائع نہ ہو جائے تو میں نے دنیا کام کچھ عرصے کے لئے چھوڑا اور اسے رائٹنگ ڈاؤن اور مجھے پتا ہے اور وہ لکھ بھی رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میری رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ اس ٹیکس کو میں جو کر رہا ہوں وہ کوپی سے مسٹیکس ہو سکتی لیکن وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ تا کہ اس کے آبا و اجداد کی بکس محفوظ رہے تو گویا ہیڈس آف ہے سیلیوٹ ہے ان لوگوں جنہوں نے اس وقت ان حالات کے اندر بھی اس بات کو امپورٹنٹ سمجھا کہ ٹیکس لکھنا بہت زیادہ ضرور ہے اور کون سو سکتا تھا کہ آج اتنے سال و بعد یہ ٹیکس کتنے قیمتی ہو جائیں جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال بھی دینا جاؤں گا ہفتے بعد جو حسن محمود حاطب کے بک اسے ایک موسیٰ خان کے ایک فوجی نے اس ٹیکس کو اپنی ڈائری میں اپی کیا تھا اور آج وہ ٹیکس ہمارے لے کتنا زیادہ اہم ترین ہو چکا ہے تو اس بک کو ریڈ کرنے کے بعد مجھے ایک بات کا اندازہ ہوا کہ ایک شخص بھی تاریخ میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے تو گویا آج اگر میں ان بک کو ریڈ کر رہا ہوں تو نہ صرف میں ریڈ کروں بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ ان بک کو شیئر بھی کروں اور ان بک کی ویلیوز بھی بتاؤ ہو سکتا سو یا دو سو سال بار وہ بک بہت اہم بن جائے تو اپنے مذہب کو سروائف کیا اور آج ہماری بہت ساری تھوٹ ان سے ان سپائر بھی ہو رہی ہے اہم ترین بات جو اس بک کے بلکل پیش نمبر ون کے سٹارٹ پر وہ لکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہلاکو خان نے اعلان کیا تھا کسی اسمائلی کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہے ایک بچہ جھولے کے اندر بھی موجود کیوں نہ ہو اتنے بڑے آنسلوٹ اٹیک کے بعد بھی اسمائلی انہی اپروچز کی وجہ سے سیو رہے گئے تو شاید یہ بک ہم سب کے آباؤ اجتاد کی داستان بھی ہے تو میں آپ تمام ناظرین کو دعوت دیتا